جی ناظرین اہم اعلان کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں دسمبر 2020 میں میں کراچی آ رہا ہوں کراچی میں موجود ہوں گا کراچی میں جو لوگ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین پر دیئے گے نمبر پر کال کر کے اپائنمنٹ کی انفرمیشن لے سکتے ہیں جنوری 2021 سے علم نجوم اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے دسمبر تک انمیشن اوپن ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اس میں جو سٹورنٹس کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے آپ دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکیو جیم سٹونز کا بھی بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اصلی اور میاری نگینیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایکیو جیم سٹونز پہ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ سٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجی یعنی علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدی تمام بروج اور آج کا دن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زنجانی جنتری دو ہزار بیس بارہ امامیہ جنتری دو ہزار بیس البیرونی تقویم دو ہزار بیس اور اکتوبر کا مہنامہ آئینہ قسمت کا شمارہ پی ڈی ای فائل میں اویلیبل ہے آپ اگر اس کو منگوانا چاہیں پڑھنا چاہیں تو آپ اس کی فری پی ڈی ای فائل سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ ووٹس ایپ پہ میسج کر کے منگوا سکتے ہیں آئیے آغاز کرتے ہیں کہ آج کا دن تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا سات اکتوبر دو ہزار بیس مفرد عدد بنتا ہے تین جس کا تعلق ہے پشتری کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ممکنہ طور پر تمام بروج کے اوپر آج کیا اثرات مرتب کرے گا سب سے پہلے بات کریں برجہ حمل ایریز کی آج کا دن آپ کے لیے فرنچلی معاملات کے لیے اچھا تو ہے بولنے کے لیے بھی اچھا ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے آئیڈیاز کو دوسروں سے ضرور شیئر کیجئے گا اس سے کچھ بہتر مشورات سننے کو آپ کو یا مل سکتا ہے برجہ سور ٹورس کی اگر بات کی جائے تو ٹورس والوں کے لیے آج کا دن کسی بھی کام کا آغاز کرنا آپ کے لیے مبارک ثابت ہو سکتا ہے شریک حیات کا تعاون رہے گا لیکن وراثت اور سسرال کے معاملات میں احتیاط برتیے گا برجہ جوزہ جمنائی کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن اخراجات پر پھر سے کنٹرول نہیں ہے صحت بھی کہیں نہ کہیں خراب دکھائی دیتی ہے البتہ محبت کرنے والے افراد اور شادی شدہ افراد کو جیون ساتھی کی طرف سے تھوڑا سا سکون ضرور ملے گا برجہ سرطان کینسل کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن محبت کرنے والے افراد کے لیے منافع بکش ہے کریئر کے معاملات میں منافع ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن بات کی جائے تو آج کا دن گھریلو معاملات اور کریئر کے معاملات دونوں طرف بیلنس لائف کو گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بلکہ تیسرے لیوز بھی نکل آئے ہیں کہ محبت میں بھی کامیابی سمیٹ رہے ہیں برجہ سملہ گھڑکو کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن کسی ضروری کام کی غرض سے آپ کو ٹرائبل سفر کرنا پڑ سکتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں سہر و تفریح بھی کریں گے خرید و فروغ پہ روجان رہے گا جو کہ منافع بکش ثابت ہو سکتا ہے برجہ میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن آپ کے لیے فنانچلی اعتبار سے بڑا بہترین ہے لیکن ویراستی معاملات رشتہ داروں کے معاملات میں احتیاط کیجئے گا اور آج ٹریولنگ بھی ہو سکتی ہے برجہ اکرب سکورپیو کی اگر بات کی جائے تو آج آپ کی شخصیت میں نکھار دکھائی دیتا ہے فنانچلی اعتبار منافع ملتا رہے گا برجہ قوس سیجٹیریز کی اگر بات کی جائے تو آج کا دن آپ کو احتیاط کرنی ہے اپنے اخراجات کو لے کر اور اپنی صحت کو لے کر لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی ویل پاور کو میں سٹرونگ دیکھ رہا ہوں کہ بیمار ہونے کے باوجود آپ لوگ اپنا کام ذمہ داری کے ساتھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اگر بات کی جائے تو آج آن لائن شاپنگ کی طرف زیادہ توجہ رہے گی ایسے افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی کے حوالے سے پیش کشپی ہو سکتی ہے اولاد کی جانب سے آج کا دن کافی راہ تفضہ رہے گا برجہ دلو ایکیوریس کے اگر بات کی جائے تو آج کوئی مہنگی چیز خریدتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کی خواہش تھی اور آپ کی حیثیت کے مطابق نہیں تھی لیکن اب آپ کو موقع ملے گا کہ آپ اپنی زندگی میں ایسی چیزیں شامل کریں جو آپ کی خواہشات کا حصہ تھی برجہوت پائیسیز کے اگر بات کی جائے تو آج کا دن آپ کا ٹریولنگ کا بھی ہو سکتا ہے کامیاب دن بھی رہے گا عزت میں اضافہ نظر آتا ہے اور ذہن بڑا پر امید اور ریلیکس ہے اپنا کھال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی